تاریف وہ جو دشمن کرے پاکستان کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کی اسٹریلہ کے خلاف دوسرے اوڈیائی میچ پہ شاندار سنچری کے بعد انڈین میڈیا اور انڈین کی لڑی پاکستانی کپتان بابا رازم کی تاریفوں کے پل باندنے لگے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان کی مکمل ویڈیو سنواتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بابا رازم کے فین ہیں اور بابا رازم کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے کمنٹ بار میں یہ بتانا ہے کہ آپ پاکستانی کپتان بابا رازم کے پاکستان کے کس شہر سے یا پھر دنیا کے کس ملک سے فین ہیں آپ نے اپنے شہر یا پھر اپنے ملک کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اسٹریلہ کے خلاف 348 جیسا بڑا ٹارگٹ چیز کر کے پاکستان کر کے ٹیم نے ہسٹری کریٹ کیا لیکن اس کے ساتھ بابا رازم نے جو ہسٹری کریٹ کیا وہ پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی پاکستانی کپتان بابا رازم نے کل کے میچ میں 83 گیدوں پر 114 رنز بنائے اس پر انڈین میڈیا پاکستانی کپتان بابا رازم کی انتہا کی تعریفیں کر رہے ہیں انڈین میڈیا کہہ رہے ہیں کہ بابا رازم پر کبھی بھی مشکل وقت آیا ہے نہیں بابا رازم جب چاہتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے وہ سنچری بنا لیتے ہیں جب ان کا دل نہیں کرتا وہ سنچری نہیں بناتے ہیں انڈین صحافی فکران گپتہ کا کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بلے باز ہے جب اس کا بلہ گھومتا ہے تو بالر کا دماغ گھوم جاتا ہے انڈین کھلاڑی ایشوین کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اس وقت دنیا کے بہترین کپتان ہے وہ ویرات کولی اور اس کے ساسد ماضی کے سچن ٹینڈولکر سے بڑے کھلاڑی اور بڑے کپتان ہیں انڈین کھلاڑی ایشوین کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اس وقت دنیا کے وہ کھلاڑی ہے جن کے اندر کوئی بھی ایک کمی نہیں ہے کوئی بھی ایسا بالر مجود نہیں جس کو بابا رازم کی کمی معلوم ہو اور بابا رازم کو آسانی کے ساتھ آؤٹ کر سکے انڈین کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سنچریوں کی سنچری بنانے والے سچن ٹینڈولکر نے پاکستانی کپتان بابا رازم کے بارے میں کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا بالر موجود ہے جو کہ پاکستانی کپتان بابا رازم کے رنس کی بھوک کو مٹا سکے انڈین کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سنچریوں کی سنچری بنانے والے سچن ٹنڈولکر کا مزید کہا رہا تھا کہ میرا سنچریوں کی سنچری کا ریکارڈ ایک ہی بلے باز توڑ سکتا ہے اور وہ بابا رازم ہے لیکن بابا رازم اس صورت میں توڑ سکتے ہیں جب پاکستان کرکیٹ بورڈ ان کو دس سے بارہ سال مزید کھیلنے دے انڈین گر کے ٹیم کے سابق کپتان سچنٹ انڈولکر کا مزید کہنا تھا کہ بابا رازم ابھی جو اننگز کھیل رہے ہیں یہ ان کی فیوریٹ اننگ نہیں ہے یہ ان کے بائے ہاتھ کا کام ہے جب بابا رازم اپنی فیوریٹ اننگ کھیلیں گے تو پوری دنیا ان پر کتابیں لکھے گی پوری دنیا کے بلے باز ان سے ملنا چاہیں گے پوری دنیا کے بلے باز اپنی کتابوں کا نام بابا رازم رکھیں گے پاکستانی کپتان بابا رازم کی صرف انڈین کھلاڑی اور انڈین میڈیا تعریفیں نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ایسے کھلاڑے ہیں جو کہ پاکستانی کپتان بابا رازم کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اگر آپ بابا رازم کے فین ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے اپنے شہر یا پھر اپنے ملک کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے کہ آپ پاکستانی کپتان بابا رازم کے کہاں سے فین ہیں